جالی مولا جالی مولا جالی مولا جالی مولا حیدار 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 حضب اللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین چند ایک دنوں سے آداب سلام میں ہماری گفتگو تھی تو اسی ہی موضوع پر کافی شریف میں ہی ایک حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں جو کہتا ہے اسلام علیکم تو اس کے لئے دس نے کیا ہے اور جو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے اپنے مومن بھائی کے مطلق تو یہ بیس نے کیا ہے تو یہ تیس نے کیا ہے خب بہرحال انسان گناہگار ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے لئے اس عالم کے اندر نیکیوں کو بڑھائے تاکہ اس قابلیت میں آ جائے کہ قابل عمرزش اور مغفرت کے قابل ہو اچھا اب یہ حدیث تو ہے لیکن کچھ دوست ہمارے شرارتی بھی ہوتے ہیں اب کسی آدمی کو کوئی بہت شدید مجبوری ہے کہیں جانا ہے تو اس کے سامنے کہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے جواب السلام واجب ہے تو آپ کو پتا ہے اتنا ہی دینا یا اسے بہتر دینا ضروری ہے تو اگلے کو آپ جان بوجھ کے یہ جو ہے نا جو نوجوان حضرات اس حدیث سے حسن استفادہ کریں نہ کہ سوئے استفادہ کریں اس کو بازیچہ نہیں بنانا اس سے استفادہ کرنا ہے اور بات جو فصیح اور بلیغ وہ ہوتی ہے کہ جو مقتضاء حال کے مطابق ہو اور اتنی ہی بولی جائے جتنی ضرورت ہو زیادہ بولنا بھی مقتضاء کے خلاف ہو یا اگلے کی شان کی کسر شان ہو مثلا ہم ایک بندہ ہے کہ جو ابھی ریل گاڑی چلنے ہی والی ہے تو وہ اوپر بیٹھنے گا تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بیچارے کے تو ریل گاڑی نکلی جائے گی تو دیکھ کے اگرچہ کہ ہے یہی کہ ثواب اس طرح سے ہے لیکن المؤمن و قیس مؤمن اقلمان زرنگ یعنی تیز اور سمجھدار ہوتا ہے سمجھداری سے آپ نے سارے امور انجام دینے ہوتے تو گناہگاری ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اپنے ثواب کو اتنا بیشتر کر لیں قیامت کے دن کہ وہ گناہ کم رنگ ہو جائیں اور انسان مغفرت کے قابل ہو جائے اور اپنے گناہوں سے عمرزش طلب کرنی چاہئے خدا و دمتال ہم بعض وقت جانتے بھی ہوتے ہیں ہم بعض وقت نجانتے ہوئے بھی خدا و دمتال کی حضور میں اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی کمعلمی نادانی کی وجہ سے وہ بعض وقت پستی اخلاق کی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں تو خدا و دمتال ہمیں ان تمام گناہوں سے معاف فرمائے اور ہمیں اپنے اچھے عمال کو اضافہ کرنے کی توفیق لنایت فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب ان altro رسول صبر اب ان ان Depois یщё規 52 رسول صبر ب واقعید